اسلام علیکم جی سبح خیر لندن سے کیسے ہیں آپ خریستے ہیں جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افضل مان میں شادر عباد رکھے تو معاملہ یہ ہے جی کہ وہی لڑائی جنرل آسم منیر کی اور جنرل فیض اور اس کی باقیات کی جس کا چہرہ عمران خان ہے عمران خان کو کبھی بھی اتنا سٹرونگ نہ سمجھیے گا اس کے پیچھے ریاست کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں فیض کی باقیات یہ وہ اپنا آخری زور لگا رہے ہیں اگینسٹ جنرل آسم منیر یہ جو ہو رہا ہے یہ گھنڈا گردی ہے کھلی گھنڈا گردی اس پر کچھ بات کرتے ہیں عدالت میں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ بھی لوگ تو بھائی صاحب پہنچ چکے ہیں جی لاہور کی وہ عدالت میں وہ جروز کے ساتھ آتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ مجھے کوئی ڈرپوک بزدل آدمی کیا کرے گا یہی کرتا ہے گھنڈا گردی اور وہ جو وکیل ہے ساتھ میں لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ کی وہ دیواروں پہ چڑے میں ہیں نارے لگ رہے ہیں یہ ججز جو اندر انصاف یہ ججز ہیں مطلب ہے یہ تو کوئی کسی کا ٹٹو ہے کوئی کسی کا لانڈا ہے یہ تو یہ کام ہو رہا ہے نا ہم یہ میں ایک بہت قابل وکیل سے بات کر رہا تھا اور اس نے جو قدلیہ کے نظام کے بارے میں وہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مریم نواز کی پریس کانفرنس پر بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ عمران صفقت نے دوستہ میرا بھائی ہے اس نے ایک وی لاغ میں شرارت میں غالباً کہہ دیا ہے تو وہ مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملیہ آشمی جو پی ٹی آئی کی ورکر جس نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اب اگر آئے گرفتار کرنے ہیں عمران خان کو تو مطلب ہے بڑے تیاری ہے اب اس اللہ تیاری ہے وہ وغیرہ اور ہیلیکارٹروپی پہ اگر کوئی آئے تو دھیان سے آئے وہ انتظام بھی موجود ہے بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو عمران شفقت نے کہا کہ ان کو آپ نیوز پر صحافت میں میں لے کر آیا تھا اگر دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے اس وقت یہ ظاہر ہے کہ کانون کی دھجی آڑ نہیں ہے نا یہ مارشلہ سے برا کام ہو گیا ہے پاکستان جب اس وقت پھسا ہوا ہے نا یہ اس سے بہتر فوجی حکومت ہوتی ہے یعنی خانہ جنگی ایک ایسی چیز ہے سیول وار ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر عمریت کو گوارہ کر لیا جاتا ہے یعنی برداشت کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ عمریت کر کے خون بہنے سے تو ٹھیک ہے اس کو گوارہ کیا جائے گا تو وہ جو فوجی آپ کے یہ حکومت ہوتی ہے وہ اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود دنیا کو اس لیے قابل قبول اس بنیاد پر ہو جاتی کہ اس نے سٹیبل رکھا ہوا ہے اس نے یہ خانہ جنگی سیول وار نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان خانہ جنگی کی طرف باقاعدہ بڑھ چکا ہوا ہے یعنی عمران خان کا جو رد اس نے خانہ جنگی شروع کر دی ہوئی ہے جب آپ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہیلیکاپٹر کا انتظام مجھے گرفتار کرنے آئے تو میں اس ہیلیکاپٹر کو بھی نشانہ بنا سکتا ہوں تو پھر ساتھ میں دم دیان جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے سابق جو کور کمانڈر تھے جو شہید ہوئے ان کے بھی تو ہیلیکاپٹر کو کسی لیے نشانہ بنایا تھا بلوچستان میں آصف غفور سے پہلے والے جو کور کمانڈر تھے جنرل صاحب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں ہی تو ان کو نشانہ بنایا گا تھا بلوچستان میں تو وہ لوگ جنہوں نے اس ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا تھا کیا وہی لوگ ہیں زمان پارک میں یا اس کے ساتھ کے لوگ ہیں کون ہیں یہ جو ہیلیکاپٹر کو کہہ رہے ہیں کہ نشانہ بنائیں گے پٹرول بم سیلیبرٹیز کھڑے ہو کے جس جماعت کے پار یعنی لوگوں سے میڈیا سے یہ کہتے ہو کہ ہم نے بم مارنے ہیں یہ داشتگردی ہے یہی ہے سیبل وار کیا ہوتی اور اس کا جواب جب آئے گا سیبل وار شروع ہو جائے گی اچھا تو میں دلارش کرتا تھا کہ پاکستان اس وقت نہ یہ جمہوریت ہے نہ یہ آبریت ہے اور یہ فوجی حکومت اور جمہوریت دونوں سے بہتر صورتحال ہے کیا آدھی ریاست ادھر ہے آدھی ادھر وکیل جس کی میں بات کر رہا تھا وکیل صاحب سے جن سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم یعنی جتنا اس کو نیچے گرا گیا ہے شروع میں لوگ سمجھتے تھے جسٹس مونیر پرانے دور میں سمجھتے تھے کہ جسٹس مونیر نے جتنا گرا دیا آپ کا اور کون گرائے گا لیکن وہ کہتا ہے ہر آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ گرا سکتا ہے حالیہ تاریخ میں افتخار چودری کا اصلاح افتخار والا جو بھیانک واقعہ سامنے آئے تھے اس کے بعد خیال تھا کہ اس سے برا جج کوئی چیف جسٹس نہیں آئے گا لیکن ساکر بن سار نے یہ تصور کو غلط کیا اس کے بعد جسٹس کھوسا نے یعنی ساکر بن سار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور موجودہ جو جج کر رہے ہیں وکیل صاحب کا یہ گیا کہ اس کے بعد تو ہمیں کسی بھی طرح کی جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے اس میں آنے دنیا کی طہن ہے یعنی نظام انصاف کی اگر ہمیں شامل اس میں کیا جائے جو اس وقت ہو رہا ہے اور خاص طور پر لاو سٹوڈنٹس اور قانون کا تو بڑا غرق ہو گیا جو سوال پیدا ہو گئی ہے یہ آئندہ کئی سال یہ پریسیڈنٹس سیٹ ہو چکے ہوئے اسلام آباد آئی کورٹس کی جو رسٹکشن میں لاہور آئی کورٹس کی جو رسٹکشن میں ایک جج اس کوڑا رہا ہے دوسرا جج اس کوڑا رہا ہے تو یہ تو ایسے پریسیڈنٹس سیٹ ہو رہے ہیں کہ فیوچر میں مقدم بازی لٹیگیشن تہائی مشکل ہو جائے گی فیصلہ جا جانے والے کیا دے گا اس طرح کے پریسیڈنٹس سیٹ ہو گئے ہیں پورا برباد ہو گئے ہیں نظام آدل یہ مطلب ہے کسی نے تو قیمت دینی ہوتی نا ریاست کے اگر بکھر رہی ہے ریاست اجڑ رہی ہے تو وہ سب سے پہلا جو قیمت دے رہی ہے وہ اتلیہ دے رہی ہے یعنی یہ جج نہیں آدل کا نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ختم ہے اس اچھا تو مریم رواز نے جو پریس کانفرنس کی اچھا اب آئیے یہ جو لڑائی ہو رہی ہے جس کے بارے میں اب شکوک شبات یہ بھی میں ابھی سوشل میڈیا پر یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ سب یہ کی ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کا انتظار ہو رہا ہے وہ جیسے ہی ہو جائے گا تو پھر ان کو فارق کر دیا جائے گا اور امران خان کو واپس لائے جائے گا میں اس سے اگری نہیں کرتا میں اس تیوری کو سبسکرائب نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا میری خوش فہمی کہہ لیجئے یا خوش گمانی کہہ لیجئے جنرل آسل منیر کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا آدمی جو ہے وہ دوبارہ سے امران خان کو اپنی توہین کرنے کی اجازت دے گا یا وہ اپنی ڈگنٹی پہ کوئی آنچانے دے گا کیونکہ وہ یہ ثابت کر چکا ہے تو وہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی کا عوضہ وزیراعظم سے بعض اوقات زیادہ اہم ہو جاتا ہے درونی معاملات میں تو جہاں پہ وزیراعظم بننے کے لیے بھائی دوسرے بھائی کی کمر میں چھوڑا گھوم دیتا ہے تو وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے لیے یعنی کوئی آدمی اصول کھڑا ہو جائے لے کر کہ نہیں جی یہ تو پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے اور اب بعد میں اس کو یہ اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے اس طرح کا آدمی کو عام آدمی نہیں ہوتا غیر معمولی آدمی ہوتا ہے تو میری خوشکرمانی بلکل برقرار ہے اور میری میرا یقین بھی برقرار ہے کہ انشاءاللہ کرایسس تو یہ کو اترا بڑا نہیں ہے مرین نواز نے بلکل ٹھیک ہے پانچ منٹ کے اندر یہ سوٹٹ ہوتا ہے یہ انتشار پیچھے ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی تین ساڑھے تین مہینے ہیں تو یہ اس سے پہلے کہ جنرل آسم کا مکمل کنٹرول اپنے ادارے پر آ جائے اور اس کے بعد وہ لوگ نشانہ عبرت بننا شروع ہو جائیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے آخری دم تک آخری سانس تک اپنی سب کچھ لگا دیں گے کیونکہ ان کو آگے جیلے نظر آ رہی ہیں کوڈ مارسل نظر آ رہا ہے لیکن سٹیبیلٹی کیا ہے وہ یہی ہے کہ آرڈر نہ ٹوٹے کیونکہ اگر آرڈر ٹوٹ گیا میرے بھائی تو پھر یہ ٹوٹ تو جائے گا ریسٹور کب ہوگا یہ پھر کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کرفیو آپ لگائیں گے تو جب کرفیو لگائیں گے تو پھر کرفیو جب لگے گا تو پھر اگر پیچھے کرفیو لگانے والوں کی چین آف کمانڈ میں گربڑ ہے تو پھر تو بطلب ہے کہ کرفیو کہاں ہوگا کہاں نہیں لگے گا پھر کہاں کیا ہوگا یہ تو بڑی عجیب یعنی اس میں پستے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں مریم نماز کی پریس کانفرنس سے بلکل واضح ہے کہ انہوں نے یہ بلکل صحیح بات کی یہ دہشتگرد ایک تنظیم ہے تاریخ طالبان کھل کے ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ پٹرول بم پھیل پیٹنے کی بات کرتے ہیں ہیلی کارپٹر شاک ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں کسی قانون کو نہیں مانتے وہ تو بلکل نہ کسی روایت کو مانتا ہے وہ تو گھنڈا کرتی ہے امران خان اور پی ٹی آئی اس پر جو کر رہے ہیں یہ گھنڈا کرتی ہے کہ ہم آئیں گے اور قبضہ کریں گے اپنی کوئی غلطی غلطی نہیں بلکل جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے تم غلط ہو وہ تو یہ ہے تو اس طرح کے لوگ اگر جیت جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے یعنی اگر آپ فرض کیلئے جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ چلو کسی طریقے سے یہ قبضہ کر کے آگئے کس پر قبضہ کریں گے پھر یہ چلائیں گے کیا دوسرے پھر خموش رہیں گے آپ کے خیال میں قانون آئیں توڑ جب ایک کے لیے توڑ رہا ہے تو باقی پھر چھپ رہیں گے وہ بھی توڑیں گے یہی سیول موارہ اور کیا ہوتی یہ سیول موارہ یہی ہے بس تو خانہ جنگی سے اللہ کرے ہم بچ جائیں اور اللہ کرے ایک سٹیٹ پر بیل کرے اور یہ انتشار ختم ہو اور میں نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جنرل آسف منیر جو ہیں یہ ایک آپ کہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحدہ دار میچیف آئی ہے جس کو سب سے زیادہ یعنی پلس پیچیدہ مشکلات کے پلس سرات سے گزر کے پھنکارتے ہوئے حاصدوں کے درمیان سے گزر کے اس شخص نے چھڑی پکڑی ہے کمان لی ہے ایسی مثال پاکستان کی فوج میں اس سے پہلے نہیں ہے کہ ایک ففت جنریشن وار کی زد میں آئی ہوئی تقسیم ہوئی ہوئی فوج ایک نئے آرمی چیف جو جنرل آسم جس چیلنج کو جو ان کو بلا ہے سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سٹیبلیٹی رکھے سٹیٹ پریویل کرے آرڈر موجود رہے اور جنرل آسم جو ہے مطلب یہ کہ آرڈر اور امن نہ کرے کہ یہ جیتنے میں کامیات ہو دوسری چیز یہ ہے یعنی آرڈر سٹیبلش رہے اور آگے چلتا رہے پھر کیا ہوگا اس کے اشارے بری نواز کی پریس کانفرنس آپ کو مل جاتے ہیں کہ یہ اب ایک دہشتگرد تنظیم ہے لہٰذا اسے کالبن کیا جائے اور امران خان میں اگر کہہ رہا ہوں کہ امران خان خود کچھ نہیں ہے کوئی اتنا سیویلین بڑا نہیں ہو سکتا پاکستان میں نہ کسی کو کبھی اجازت دی گئی ہے یہ اس کے پیچھے کے لوگ ہیں تو وہ جسے کابو آ گیا تو امران خان تو مسئلے کو جیل میں آپ جا کے ٹرائل کریں جو مرسی کریں اس کی پیچھے کس نے آ رہا چھوڑیں یہ جو اس کو یہ جو تماشے دیکھ کے یہ جو سمجھ لے گیا کہ امران خان یہ چھا گیا ہوا ہے انہوں نے نہ کوئی جلسے دیکھیں نہ ان کو اندازہ ہے ماضی کے آپ کو مثالیں دینا شروع کروں کیسے کیسے لوگوں کو پکڑ کے جس کے لیے لوگوں نے بارہ چلیں آگے چلیں دیکھئے جی وہ اب بات کرتے ہیں ان کی ہاں امران شفکر کی تو وہ واقعہ یہ ہے بیسیکلی وہ ملیہ آشمی کا کہ ملیہ آشمی جو ہے یہ آپ نیوز شروع ہوا آفتاب ایک بال مہابی اپورٹنگ آتھورٹی تھا فیفت جنڈریشن وار کا وہ ایک حصہ تھا اربوں روپے کا بجٹ تھا اس کو لوٹنا تھا کھانا تھا سب نے جنہوں نے لوٹا کھایا ان اربوں روپے میں سے کچھ ارب روپے آپ نیوز کے لیے اور وہ ایک انڈس ٹی وی انگلیش نیوز چینل کے لیے رکھے گئے جن لوگوں نے یہ منصوبہ لانچ کیا تھا یہ آصف غفور وغیرہ پورے پاکستان میں اس آدمی کا شعور دیکھیں ان کی یہ جنرل فیض وغیرہ کی جن کے پیچھے یہ جو لڑ رہے ہیں ان کے شعور کے مطابق آصف غفور کے اور یہ جنرل فیض وغیرہ کی شعور کے مطابق پاکستان کو انگلیش سپیکنگ نیوز چینل کی ضرورت ہے تاکہ انٹرنیشنل کیپٹلز میں پاکستان کی آواز سنی جائے اور اس کے لیے انتخاب پورے ملک میں کس کا کیا گیا آفتاب اقبال آفتاب اقبال کا انتخاب کیا گیا کہ وہ انگلیش چینل نیوز چینل کھول کے واشنٹن اور لنڈن میں بیٹھے جو پولیسی ساز ہے آفتاب اقبال اپنی پانیشیوں سے اپنی انگلیش سے اور وہ ان کو یعنی زیر کر لیں اور اڈیا کا مقابلہ کریں الززیرہ کا مقابلہ کریں یہ ہے جنرل یہ اس کا جو اس کا شعوری لیول یہ ہے اچھا تو انڈیسٹو اکلادہ کہانی ہے نا اب آ جائیں آپ نیوز کی طرح تو آپ نیوز میں بیسیکلی مجھے آفتاب اقبال نے جب وہ شروع ہو رہا تھا تو مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مجھے بلایا دعوت دی جوائن کرنے کی اور یہ کہا مجھے الفاظ بلکل فکرہ یاد ہے بہت اچھی لگی تھی مجھے بات اس وقت وہ یہ ٹھیک ہے یہ سیٹ کا چینل نہیں ہوگا یہ ورکرز کا چینل ہوگا یہ صحافیوں کا ورکنگ جنرلسٹ کا اور ورکنگ اینکرز جو ہوتے ہیں یہ ان کا چینل ہوگا اور یہ کہ ہم اس کو پروفیشنلی اٹھائیں گے اور بنائیں گے میرا ساتھ دو بڑی خوبصورت بات تھی میں بڑے خلوص نیت کے ساتھ گیا جوائن کیا اور پھر میں نے اس بات کے اوپر میں بہت سے لوگوں کو دعوت دی کہ یار یہ اچھا چینل ہونے جا رہا ہے اور آپ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی میں دخل اندازی نہیں کروں گا کسی کے کام میں اور پیک ورکنگ میں تو خود ورکنگ ہوں میں سیٹس نہیں ہوں تو اس طرح کی باتیں ہیں تو آجیں تو میں جی سب سے زیادہ جو محنت کرنی پڑی وہ نسل جاویز صاحب تھے وہ بلکل نہیں مان رہے تھے لیکن پھر اس شرط پہ وہ آئے کہ تین مہینے وہ شو جو ہے لاہور سے کریں گے اور تین مہینے بعد ان کا شو اسلامباد شف کر دیا جائے گا اور مشکل سے وہ ڈھائی اپانے تین مہینے وہ بلکل آئے لیکن اس کے بعد وہ ریزائن کر کے چلے گا انہوں نے کہا کہ مجھے اب اسلامباد میں بھی شونی چاہیے دوسرا جو صرف مطلب ہے کہ ملیہ آشمی کا جو عبران شفقت نے نام دیا ہے میں وہ پس منظر بتا رہا ہوں کہ صرف ملیہ آشمی نہیں تھی یہ سارے لوگ جن کو میں نے گزارش آر کی تھی اور وہ انہوں نے مہربانی کی کہ وہ مثلا انڈس نیوز کے لیے میں نے تلنات حسین صاحب سے گزارش کی وہ بھی نہیں مان رہے تھے بہت مشکل سے مطلب ان کو بھی گزارش میں نے کی کہ آپ آئیے آ کے ملے تو صحیح جوائن تو کریں ایک اچھا چینل ہے آپ کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس لوگ کتنے ہیں جو ایک انگلیش یعنی اس طرح کے چینل بیٹھ کے پاکستان کو پریزنٹ کر سکے ریپریزنٹ کر سکے تو اس صورت میں پھر آکے تلنا صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا لیکن جوائن کبھی نہیں کیا وجہت مسعود صاحب ان کو بھی میں نے گزارش کی تھی آپ نیوز کے لیے وہ آئے مطلب انہوں نے بھی جوائن کیا اس کے بعد خرشید عدیم صاحب کالم نبیس بھی ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ان کو بھی میں وہ بھی آئے انہوں نے بھی جوائن کیا سبوخ سید انہوں نے بھی آکر جوائن کیا اس کے علاوہ عبدالرہو صاحب جن کے بیٹے حمزہ کا بھی انتقال ہو گیا ان کو بھی میں ہی مطلب ہے گزارش کی تھی لے کر آیا تھا تو یہ صرف یہ ملیہ آشمینی تھی یہ سب کو بھی میں ہی مطلب ہے وہ کر کے آیا تھا ملیہ آشمینی کا بھی بلکل یہ ہی تھا کہ ایک دوست کا مجھے فون آیا تھا کہ وہ ایک فیمیل انگر اگر کوئی چاہیے تمہیں وہ ٹی وی نیا بن رہا ہے تو کوئی پلیس ان کو میں نے بلایا ان کو ملا مجھے ٹھیک لگی میں نے آگے ریفر کر دیا جس طرح باقی لوگوں کو میں نے آگے ریفر کس کو کیا افتاب اقبال کو یا پر ان کا جو بھائی جنہے تھے منیجنگ ڈیریکٹر ان کو پاس میں ریکمنٹ کر دیا کرتا تھا باقی پیسوں کی تفصیلات کانٹریکٹ یہ سب وہ کیا کرتے تھے میں تو ایک بسکلی یہ میرا وہ تھا تو میں اس کا ذمہ دار بلکل نہیں ہوں ملیہ آشمین کو لانے کا یا بٹھانے کا جیسے میں نے واقعی نام لی ہیں اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے ابھی وہ فوت ہو گئی ہیں کینسر سے بیچاری مشل وہ بھی وہاں تھیں ان کے ساتھ ایک موننگ شو میں ریحان بابر ایک مثال کے طور پر بہت اچھ موڈل بھی ہیں انکر بھی ہیں ان کو بھی میں لے کر آیا تھا لیکن وہ کبھی شروع نہیں ہو سکا تو یہ ہیں بسکلی معاملات تو اس میں انہوں نے مرام شب کر دیں جو شرارت کی میں اس کی وضاحت کر دی آچھا جی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام نسائوں دنیا بھر کوئی شاہد اور آباد رکھیں اگلے بھی لوگ میں سوالاقات ہوگیم تو موقعا رکھی گا آباد رکھی گا